نمسکار میں ہوں ارپا مشرا سپر سکس ایڈ سکس میں آپ سب کا سواگت ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کرنا ہے اتر پدیش کے ایک اہم مددے کی سکشاہ متروں کا اندولن اتر پدیش میں لگاتار جاری ہے ماملہ پیچیدہ ہے بھی اور نہیں بھی ایک نظر سے دیکھیں تو کوٹ کا فیصلہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے سپریم کوٹ پہ جانے کے لیکن اگر دوسرے چشمے سے بھی دیکھیں تو ایک لاکھ بہتر ہزار وہ سکشاہ متر جنہوں نے کی سکشاہ ہونے کا سپنا دیکھا تھا یا پھر سرکار نے جن کو سہایک سکشاہ بنانے کا سپنا دکھایا تھا ان کا سپنا پورا بھی ہوا اور ٹوڑ بھی گیا دوہزار سترے کا سپنا سرکار کے سامنے بھی ہے اور سنہرے بھوش کا سپنا سکشاہ متروں کے سامنے بھی ہے اسی سپنے کی جدو جہد میں دس سے زیادہ سکشاہ متروں کی موت ہو چکی ہے پردرشن لگاتار جاری ہے سرکار کہہ رہے گے کہ ہم ساتھ ہیں اور سپریم کوٹ جائیں گے ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سکشاہ متروں کا اندولن جاری ہے پورے ماملے کی ہر حل چل پر ای ٹی وی کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے اسی کڑی میں بلند شہر میں سکشاہ متروں نے بی جے پی سانسط بھولا سنگھ کے گھر پر پردرشن کیا علاہباد علاہباد میں کوٹ کے آدیش کے بعد آگے کی رلنیتی بنانے کے لیے سکشاہ متر علاہباد کے آجات پارک میں ایک اٹھا ہوئے تھے لیکن رلنیتی بنسی اس سے پہلے ہی ایک سکشاہ متر نے خود کو فانسی پر ٹانگنے کی کوشش کی سکشاہ متر ہمارا سکشاہ متر ہے بہت ہی آہات ہے اور لگ بھگا پردیش کے سارے سکشاہ متر ہاتھ ہے وہ اپنا بھائر نہیں ہو بیٹھا اور یہاں پر فانسی لگانے کے پریاس کیا ہم لوگوں نے اسے بچایا پنارس میں بھی دن بھر سکشاہ متروں کا پردرشن جاری رہا تیز دھوپ میں کئی سکشاہ متر بےہوش ہو گئے انمات زیادہ بڑھا تو پولیس کو لاتھی بھی چلانی پڑی کئی سکشاہ متروں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لیکن لکش کے لیے سکشاہ متروں کی لڑائی جاری ہے لکھیم پور کھیری لکھیم پور کھیری میں ناراض سکشاہ متروں نے دی ایم ایس پی کا کافلہ روک لیا حالانکہ دی ایم اور ایس پی کچھ کر نہیں سکتے لیکن سکشاہ متر اپنی مانگوں کا پتر ان کو سوپ کر ہی مانے کننوج کننوج میں بھی ہجاروں کی سنکھیا میں سکشاہ متروں نے کلیکٹریٹ پریصد میں دھرنا دیا مانگ ایک ہی تھی سمایو جن کے فیصلے کو بہال کیا جائے یا پھر اچھا مرتیو دے دی جائے ہم لوگوں کو یا تو سرکار کیوں کہیں سرکار اور جو بھی نیا دیس ہیں ہم کو اچھا متر دے دے نہیں تو ہمارے فیور میں نڑے دے دیوریہ دیوریہ میں سکشاہ متروں کا درد ویسا ہی ہے جیسا دوسری جگہ کے سکشاہ متروں کا ہے قریب تیس ہجار سے زیادہ سکشاہ متروں نے کلیکٹریٹ پریصد میں کیندر سرکار کے خلاف پر درشن کیا اور اپنے سمایو جن کی مانگ کی راجعہ کے مکہ منتری ماننی اکھیلیش جی یادو اور ساتھ ہی ساتھ کیندر کی شکشاہ منتری سریمتی ایرانی جی کلے ہی لکھنوں میں تھی ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اس کے لئے راستہ تو سروچ چنیائلے میں جانا ہوگا باغپت باغپت میں کورٹ کے فیصلے کے بعد صدمے سے بینولی تھانے چھیتر کی گاؤں جیوانہ میں ایک محلہ سکشاہ متر کی موت ہو گئی اب تک پورے یوپی میں دست سے زیادہ سکشاہ متروں کی موت ہو چکی ہے اسی طرح سے لکھنو آگرہ سیتاپور ہردوئی برے لی رائے برے لی مراد آباد اور بارہ بنکی سہیت پورے یوپی میں دن بھر سکشاہ متروں کا پردرسن جاری رہا ہماری سرکار سکشاہ متروں کے اپنی کیمنیٹ میں بہت جلی ہم اس پہ ان کی جو سمجھ رہے ہیں اس پہ گمہیتہ سے بات کریں اور جو بھی راستہ ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں گے ان سے ہمارا یہی انرود ہے نراز نہ ہو حتاس نہ ہو ویدان سبح چناف دور نہیں ہے یوپی سرکار سکشاہ متروں کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ کر رہی ہے اب راستہ ایک ہی ہے سپریم کورٹ کئی معاملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بھاوناوں کی قدر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بدلہ ہے لیکن انصاف کا تراجو کدھر جھکے گا اس کا جواب ابھی سمجھ کے گرب میں ہے بیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیو اب آپ کو ہم تین جگہوں کی تصویریں دکھاتے ہیں وہاں کی تصویریں آپ دیکھئے کہ سکشاہ متروں نے کس طریقے سے وہاں پار پدرشن کی آئیت پہلی تصویر دیوریہ کی دوسری علابات کی تیسری سہارنپور کی یہ تین جگہوں کی تصویریں ہیں اور اسی طرح سے اترپدش کے تمام جگہوں پر لگاتار پدرشن چل رہا ہے سرکار ساتھ ہونے کی بات کہتی ہے لیکن اس کے باوجود دیکھئے آپ کہ لوگ سکشاہ متر جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے اپنے آندولن کو کم نہیں ہونے دے رہے ہیں ایک جھٹ ہے لگاتار سلکوں پر سنگرام جاری ہے اپنی بات اکھ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سرکار اس پورے مسلی کی پیروی ٹھیک ڈھنگ سے سپریم کورٹ میں کرے سکشاہ متروں کا پدرشن اترپدش پر لگاتار جاری ہے یہاں پر دو باتیں کافی اہم ہیں جس طریقے سے سرکار نے جب اس سکشاہ متروں کا سماعی اوجن سہائی کا دھیاپک کے پت پر کیا تھا تب سرکار نے تمام نیموں میں پھر پدل کر کے اس کام کو تو کر دیا لیکن اب اس کا خانیازہ سکشاہ متروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس نیم کو اور جس طریقے سے اس پوری پرکریہ کو کیا گیا تھا اس کو رد کر دیا اور اس کے بعد اس سکشاہ متروں کو سہائی کا دیاپک بنایا گیا تھا اس کو بھی رد کر دیا ایسے میں سکشاہ متروں کے سامنے سنکٹ کا دور ہے سنکٹ کی گھڑی ہے سڑک پر اترے اکو ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایسے دور میں اب وہ کریں تو کیا کریں آندورن ہی ایک انتیم راستہ ان کو دکھتا ہے تو ہنگامہ لگاتار برپا ہوا ہے سوال کہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار نے جو بات کہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں اس کے بعد بھی آندولن کیوں شانت نہیں ہو رہا ہے آکر گازی پور کی بات کریں یا لکھین پور کھیری کی بات کریں اب باقی جگہوں کی بات کریں مرزا پور میں بھی سکشاہ متر نے پھندے سے لٹک کر آت مہتیا کی ہے ایٹا میں سکشاہ متر وحی پاہل سنگھ نے خود کو گولی مار لی باٹ پت کے جوانہ میں سب میں سے مہلہ سکشاہ متر کی موت ہوئی کرنوج میں بھی پرائمری سکول جنخط میں تینات سکشاہ متر نے فانسی لگائی گازی پور میں سکشاہ متر نے سلپاس کہا کر آپ کو بتا دے کہ اس خودکوشی کر لیا ایسے میں سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ آکر یہ خودکوشی کا سلسلہ فانسی لگانے کا سلسلہ سبت پر جو سنگرام ہے اس کا سلسلہ کیوں نہیں تھم رہا ہے ایک لاکھ بہتر ہزار سکشاہ متروں کی سنگرام ہے اور وہ مسئلہ یہاں پر کافی گمبیر ہے لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرافکس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی استطیقیاں بنی ہوئی ہیں اور کس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر جو ہمارے پاس آکڑے ہیں ان کو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن جگہوں پر سکشاہ متر سوسائٹ کر رہے ہیں کن کن جگہوں پر پندرشن کر رہے ہیں یا آپ گرافکس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں یہ ہم آپ کو بتانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں ایسے میں سکشاہ متروں پر جس طریقے کی مار پڑی ہے وہ خود ہی از نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کرے تو کیا کریں ایک لاکھ بہتر ہزار سکشاہ متروں کے سماعہ اجن پر روک لگ گئی اس کے بعد سے لگاتار یہ پدرشن اتر پدیش کے جگہ با جگہ میں جاری ہے لگاتار ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں کہ آخر اتر پدیش کے الگ الگ جگہوں پر کنوج کی بات کریں فیضاباد کی بات کریں یا پھر ایٹا کی بات کریں الگ الگ جگہوں سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہے ہیں ای ٹی وی اتر پدیش کے پاس آ رہے ہیں وہ یہ صاف بیان کرتی ہیں کہ سکشاہ متر کافی آک روش میں ہے کافی پریشان ہے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ اتر پدیش میں کس طریقے کی استطیاں پیدا ہو گئی ہیں سرکار نے ساتھ آنے کی بات ضرور کہہ دی ہے لیکن اس کے بعد بھی سکشاہ متر شانت ہونے کو تیار نہیں ہے تو اس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں کورٹ نے جس طریقے سے اس پورے معاملے پر روک لگائی ہے اسے میں اب سب کی نگاہیں اس پورے مسئلے میں سرکار پٹی کی سرکار اس پورے مسئلے کو لے کر کے کس طریقے سے پیروی کرتی ہے سپریم کورٹ میں اور جتنی دھنگ سے پیروی کرے گی اترا فائدہ سکتروں کو یہاں پر مل سکتا ہے اور ان کا اجول بھوش سمر سکتا ہے ایسے میں بھوش پر سنکٹ کے بادل مٹرانے لگے ہیں اور اس دور میں اگر سرکار کی طرف سے ٹھیک دھنگ سے پیروی نہیں ہوئی تو بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا سکشاہ متروں کے بھوش پر اور ایسے میں سرکار کی بھی کرکری ہو جائے گی کہ آخر سرکار نے دوہزار چودے میں جب اس پورے مسئلے کو لے کر کے قدم اٹھایا تھا جب سرکار نے اس پورے مسئلے میں سکشاہ متروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی تھی اور ان کو سہائک ادھیاپک بنایا تھا تب سرکار نے نیہم قائدے قانونوں کو گمبیرتا پوروک کیوں نہیں دیکھا یہ بھی ایک سوال اس وقت کھڑا ہوگا تو مسئلہ کافی گمبیر ہو چلا ایک لاکھ بہتہ ہزار سکشاہ مکتوں کا پورا ماملہ ہمارے ساتھ خاص سرچہ کرنے کے لیے ہمارے ریپورٹرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوگا ہیں بیریندرسنگ ہمارے ساتھ لکھنو سے جڑ رہا ہے باتچیت کرنے کے لیے ساتھی ساتھ شان تیواری ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے باتچیت کرنے کے لیے اور خریش بھی باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میرٹ سے جڑ رہا ہے سب سے پہلے بیریندرسنگ کے پاس سنیں گے رکھنو جو کی لگاتار اس مسئلے پر بڑی باریکی کے ساتھ نظر بنائے ہوئے ہیں بیریندر اہم سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے ہنگامہ برپا ہوا ہے سرکار ساتھ دینے کی بات کہہ رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی اندولن شانت نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر نہ ہو اور اتر پردیس سرکار جو پونے دو لاکھ نوکریہ گئی ہیں سچھا میتروں کی ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہے گازی پور سے لے کر پچھمی اتر پردیس تک جو ماتم مچا ہے اس کو سرکار پورا کہ اس کو سرکار مرہم لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور سرکار سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لڑے گی کل ساسن میں منتری رام گوبین چودری جو بیسیق سچھا منتری ہیں اور ان کی ایک بہت مہراتھن بیٹھک ہوئی ہے کہ اس میں آگے کیا رہا نہیں بنائی ہے رات دس دے تھا کہ بیٹھک کے لیے چیپ سیکرنٹی کے ساتھ بیٹھک ہو چکی ہے سرکار سپریم کورٹ جا رہی ہے اور سرکار اس پورے معاملے پر سرکار لیکن سوال اٹھا ہوتا ہے کہ جب علیہ آباد آئی کورٹ نے اس پورے مسئلے میں اس نیم کو ہی گلٹ ٹھہرا دیا جس نیم کے تحر سکشہ مطلوں کو سہائے کا دھیاپک بڑھایا گیا تھا تو آخر سپریم کورٹ میں جا کر کے سرکار ترکت کون سا دے گی دیکھیں راشتیہ دھیاپک پاترتہ پریچھا جس کے آدھار پر یہ نکتیاں رد کی گئی ہیں جی اس میں یہی پلیٹ ہی گئی ہے لیکن سرکار دعا ہی دے گی ان سب چیزوں کی کہ وہ سکشہ مطلوں کو ٹریننگ کرا رہی تھی باقاعدہ دو سال کی اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نوکری دیتی اور جو بی ٹی سی کے تار ٹریننگ ہوتی ہے جو ان سی ٹی کی تار ٹریننگ ہوتی ہے اس کے سمکرک ٹریننگ کرا رہی تھی اور سرکار نے یہ لینک حفظ ویچار کر لیا ہے میرٹ ہاں پر اکنوہ حریش کے پاس سلیں گے میرٹ ہاں وہاں پر وہ نظر بڑھائے ہوئے ہیں پشیمی اتر پدیش میں ایک مہتپور کیندر ہے میرٹ ہاں پر کس طریقے سے سکشہ میتروں کا پدرشن چلتا ہے اور پرشانسنی کملا کتنا گمبیر ہے کہ حالات نہ بگلیں دیکھیں انپم میرٹ ہی نہیں پورے پشیم اتر پدیش میں اس سمیں لکش شکشہ میتر اگر ہو چکے ہیں لگتار پدرشن کر رہے ہیں آج کے اگر بات کریں تو آج کئی جگہ پدرشن سکشہ میتروں نے کیا ہے کمیشنی پارک پر لگتار پدرشن ہوایا اس کے بعد ڈی ایم کاریل پر ایک سکشہ میتر نے آتمدھا کرنے کی بھی کوشش کیا ہے آتمدھا جیسے کرنے کی کوشش کی سکشہ میتر ترنتی جو سرکاری عملہ ہے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے حالانکہ بھاری پولیس یہاں پر تینات کر دیا گیا ہے دیر رات یہ سوچنا پولیس کے پاس تھی کہ کوئی آتمدھا نہ کر لے اس کو لے کر خاصا تیاریاں یہاں پر ہیں کہ پرساسن پوری طرح سے الیٹ ہے ورطمان کی استیتی اگر دیکھی جائے تو یہاں پر گپلت کی جیسی اسیتی بنی ہریش نظر مناکہ کی ہے کانپور سے لیں گے شیام تیواری وہاں سے ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے شیام اگر بات تنے کانپور کی تو کانپور میں سکشہ میتروں کا آمدھولن کس طرح سے چل رہا ہے پرساسنی قبلہ کتنا الیٹ ہے دیکھیں جس طرح سے اندھولن کی بات کی جائے اگر کانپور میں تو کانپور میں بھی سکشہ میتر کافی اگر نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے نوکری ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے جس کے لئے انہوں نے پہلے بھی کافی سنگرز کیا تھا کافی سنگرز کے بعد انہوں نے نوکری پائی تھی اور اب جب ان کو مقام حاصل ہو گیا اور وہ سرکائی سچھک بن گئے انہیں سایا کا دھیاپک کا پد مل گیا ساتھی اچھا بیتن ملنے لگا اس کے بعد جب ان کے ہاتھ سے نوکری چلی گئی ہے تو کافی ہتاس اور نراث ہے جس کے چلتے ان میں کافی آکروز دیکھنے کو بھی ملنا ہے اور جس طرح سے کل سچھا میتروں نے سارے پولیس عملے کو دھتا بتاتے ہوئے تمام سرچھا بلوں کے بیچ میں ٹرینوں کو روک کر کے آواز جاہی روکی تھی اس کے بعد اور آندولن کرنے کی بات کہی تو دیسی طور پر کانپور میں بھی آندولن کی چنگاری بھلک رہی ہے اور یہ چنگاری کبھی بھی اگر روب لے سکتی یہاں پر ایک بات اور گور کرنے والی ہے کہ جن سچھا میتروں کے پاس سے نوکری گئی ہے وہ ڈائیورٹ کر دیئے گئے سچھا میتر پد پر جی شاہم نظر بنا کر رکھئے ویلیندرہ بھی نظر بنا کر رکھئے اور ساتھ کی ساتھ ہری شاہب بھی نظر بنا کر رکھئے آگے بھی ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو پشیمی اتر پدیش کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں سے بھی جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ سارے ہیں اس کے مطابق آندولن شکشہ میتروں کا لگاتار جاری ہے کسی بھی طرح سے یہ آندولن شانت ابھی تک نہیں ہوا ہے سرکار ساتھ دینے کی بات ضرور کر رہی ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے پورا معاملہ کروٹ لیتا ہے اور سکشہ میتروں کا آندولن کیا اور مکھر ہوتا ہے کہ سرکار کے لیے مسئیبت بڑھتی ہے سرکار کس طرح کی رنیتی بھراتی ہے سپریم کورٹ پر پہر بھی کرنے کے لیے یہ تمام ایسے بندو ہے جن پاری ٹی وی اتر پدیش اترہ خند کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے تو ایسے میں سرکار کے فرنٹ پر کس چانتروں کے فرنٹ پر ہماری نظر بڑی رہے گی یہ ہر اکرینک بریک کے لیے